اسلام علیکم و اینڈ ویلکم ٹوک فیترہ بیل آج ہم بنا رہے ہیں سابت دال مسور اسے بنانے کے لئے ہاپ کپ کوکنگ اویل میں ایک پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے فرائی کریں گے یہاں تک کہ گولڈن ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون لہ سیدر کا پیسٹ اسے بھی فرائی کریں گے یہاں تک کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مش پاودر اور ون فور ٹی سپون حلدی پاودر ایڈ کر دیتے ہیں اس میں دال ایڈ کر دیں گے دال ایک کپ ہے اسے میں نے دھو کر 15 سے 20 منٹ کے لئے پانی میں بھی گو کر رکھا تھا اسے بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے یہ میں پاس چھے کپ پانی ہے اسے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ تکریباً 1.5 لٹر پانی ہے اور اب ہم اسے کوکر لگا دیں گے اور ویٹ جب چلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کا ٹائم نوٹ کریں گے اور اسے 15 منٹ کے لئے کوکر لگا دیں گے اور یہ دیکھیں دال ہماری اب پک گئی ہے 15 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے یہ اور دیکھیں دال گل گئی ہے آپ اسے جتنا چاہیں پکا کر اتنا گارہ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اب ہم ہری مرچے ایڈ کریں گے چار سے پانچ ہری مرچے کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اور اس میں اب ہرا دھنیا ایڈ کریں گے سابود دال مسور تڑکے والے چاولوں کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے تڑکے والے چاولوں کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپیز آپ کو پسند آتی ہوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تھانکس فور واشنگ